ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں جنات جو ہے اکثر لوگ ان سے باتے کرنے کے شقین ہوتے ہیں اور لوگ آگر بتاتے ہیں کہ فلان عورت یا مرد پہ جن حاضر ہوا ہم نے اس سے سوالات کیے اس نے ہمیں بتا دیا کہ فلان جادو کرنے والا ہے فلان تم پر حسد کرتا ہے تعویز کرتا ہے یہ سب باتیں وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں اور یاد رکھیں جنات جب کسی پہ حاضر ہوتے ہیں وہ سو فیصد جھوٹ بولتے ہیں وہ انسان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور ان کا خمیر شرح ہے ان کا خمیر آگ ہے ان کا خمیر دھوکہ ہے اور انہوں نے دھوکہ دیا آدم علیہ السلام کو انہوں نے دھوکہ دیا جو ہے شروع سے انسانیت کو اور ان الشیطان لکم عدو و مبین انسان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا شیطان جنات جو ہے اب وہ جن حاضر ہوتا ہے باڈی پہ وہ جن مسلمان نہیں ہوتا عطاعت والا نہیں ہوتا اللہ کا بندہ نہیں ہوتا چاہے مسلمان بھی ہو وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا اللہ کی رولز کی خلاف ورزی کرنے والا ہوتا ہے جب وہ کسی مرد عورت میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی باتوں کو آپ سن کر امپریس نہ ہوں بلکہ بار بار پڑھیں انشاءاللہ وہ فرار ہو جائے گا اور وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے جھوٹ بور رہا ہوتا ہے آپس میں نائتفاقیاں ڈار رہا ہوتا ہے آپ کبھی بھی اس کی باتوں میں یقین کر کے خاندان میں رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں نائتفاقی کا سبب نہ پیدا کریں اس لیے کہ جن اگر آپ کو جنات اگر آپ کو سو نام بھی بتائیں تو سو جھوٹ بولیں گے اس لیے کہ ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں ہے جب تک وہ آپ کے تابع ہو کر آپ کے فرما بردار ہو کر چلا کشی کے ذریعے پھر وہ آپ سے گفتگو نہ کریں اس میں بھی سو فیصد سچ نہیں بولتے کبھی جھوٹ بول جاتے ہیں تو اس طرح تو بولتے ہی جھوٹ ہیں اس لیے جب کسی پر جنات کی حاضری ہو تو اس پہ آپ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ علیہ العظم پڑھتے رہیں اور وہ انشاءاللہ دھوکہ آپ کو نہیں دے سکے گا اور اس کی باتوں پر اعتماد نہ کریں نہ اس سے سوال کریں کہ وہ آپ کو یہ سوچے کہ انسان مجھ سے متاثر ہو گئے ہیں بلکہ آپ اسے کہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے تیرا کوئی اعتماد نہیں تو دشمن انسان ہے اور لا حول ولا پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ